ہلو دوستو میں محمد جعوید خان جے کے بھی کلگتہ نیوز سے جیسا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ کلگتہ یونانی میڈیکل کالیج یونہ ہسپیٹل ہے جو عبدالحلیم لیند کلگتہ سولہ میں پڑھتا ہے آج وہاں پہ ایک ایت ملن کا پارٹی کا احتمام کیا گیا تھا ایت ملن کا جو ہے وہاں پہ کافی لوگ آئے تھے خاص مہمان اس میں جناب قاری فضل الرحمن صاحب امام ایدین تھے اور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اور یہاں پہ آپ جیسے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جناب شدی بندو پر دائی جو عقاری فضل الرحمن صاحب کو ہار پہنا کے اور میمنٹو دے کے جو ہے ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور انہوں نے بہت سی باتیں بتائی ہے کافی لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ بہت سارے لوگ تھے اس میں گیسٹ بغیر تھے میں آپ کو آگے ویڈیو پورے بتاؤں گا آئیے سنتے عقاری فضل الرحمن صاحب نے کیا کہا ہم لوگ کے شروع سے میند کر رہے ہیں آئندہ بھی ہم یہاں تک ہماری طاقت ہے اور پہنچ ہے ہم انشاءاللہ اس کے لئے کوشش کرتے رہے گے کیا ہے کہ یہ ایک خاص طبقے کا نہیں بلکہ اب یہ عام ادارہ ہو چکا ہے ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے پہنے صرف مسلمانوں کا مابلہ تھا مگر اب یہ مسلمانوں سے بڑھ کر تقریباً ہر کوئر سے یہ پہنچ چکا ہے کہ ہم بھی چاہیں گے کہ اس کی تعلیم عام ہو اور اس کالج کو ترکاری درجہ دیا جائے یہ بات صحیح ہے لوگوں کو اس کی افادیت کا پتہ نہیں ہے لیکن اگر اس کی افادیت بتائی جائے اور لوگوں کو اس کے حمیت سمجھائی جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں لوگ اس کے طرف مائل ہوں گے کیونکہ ڈاکٹروں سے لوگ اوب چکے ہیں اور اب ڈاکٹر کا علاج بھی آسان نہیں رہ گیا ہے دوائیں اتنی مہگی ہو گئی ہیں ڈاکٹروں کی فیس اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب عام آدمی علاج کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے تو ایسے لوگوں کیلئے طبی یونالی جو ہے ایک بھوٹی نحمت غیرمتر اقبہ ہے اور اس کی طرف لوگوں کو دھیان کرنا چاہیے اب یہ قاری امام ایدینس آپ کو سن رہتے ہیں آئیے اب آپ پوری ویڈیو کے پورے ریپورٹ آپ کو بتاتا ہوں آپ جیسے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ میں نے جیسے پہلے بتایا یہ یونالی جو ہے اس کی کیا ویڈیو کا آج ہی دمیلن کا پارٹی کا احتمام کیا گیا تھا وہاں پہ شریف صدیب بندو پردائی جی آئے ہوئے تھے اور ان کا جو ہے کالیج کی طرف سے جو ہے ان کو ہر اپھولوں کا مول دستہ وغیرہ دے کے ان کا جو خرم اگدم کیا گیا آپ کو ایسے ویڈیو میں نظر آ سکتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ کافی لوگ اور کافی نامی گرامی لوگ آئے ہوئے تھے جیسے کہ ہرنور بر چیف گیس چوتھر شریف صدیب بندو پردائی جناب قاری فضل الرحمان صاحب امام ایدین تھے ایکس ایم پی پروفیسر ڈکٹر ممتاز سنگیمیتہ چیئرمن مانورٹی کمیشن گورنمنٹ آف پیس بنگول ایمیلے سریمتی نینا بندو پردائی جناب امیر الدین بوبی صاحب ایم ایم آئی سی مارکٹ کی ایم سی محترمہ ریانہ خاتون چیئرمن برو فائی و جناب شہود عالم صاحب جنت سگریٹری ایم ایم سے اور کافی لوگ آئے ہوئے تھے آپ کو جیسے کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا وہاں اید ملن کا جو پروگرام چلا اور وہاں پہ قاری صاحب نے اور جو ہے ایم پی صاحب نے بھی کہا کہ اس کو جو ہے ممتابن رجی سے جا کے ملاقات کر کے جو ہے یہ کالیج کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے ہیں بات کیا جائے گا وہاں پہ جو ہے قاری فضل الرحمان صاحب اور امام نا خدا مسجد شفیق صاحب کا بھی نام لیا گیا کہ ان لوگوں کا جو ہے لیٹر وغیرہ دستخط کر کے رکھا گیا ہے اور ان لوگوں کو دیا گیا آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ایم ایم آئی سی امید باوی صاحب کو جو ہے لوگ جو ہے ان کا جو ہے خور مقدم کر رہے ہیں آئیے شریف صدیب بندو پاہدائی جو کیا کہا ہے اس پروگرام کے بات سنتے ہیں لیکن ہم لوگ جرور ایک بار میلیں گے سرکار سے سب کچھ ہے کولیج مشکل کیا ہے کولیج سرکار کو آنڈر میں جانا چاہتا ہے سرکار کو فانٹ لینا کے بات ہے وہ پھر واپس آیا وہ پھر پیش نہیں ہوایا فیملی میں اس کے بات سے وہ کوئی افورٹ میں ترائی 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 اگین یو بھی سکتے دادا کافی احتجاج کیا گیا ہے کولیج کی طرف سے لیکن ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا ہے یہ کب ہو جائے گا ہو جائے گا کوئی نہ کوئی دین سرکار سے آپ کو بولے کہ ہم لوگ جائے گے اس سال کے اندر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا سر وہ میں نہیں بول پا تھا میں ہیلپ پیشتہ نہیں ہوں سرکار نہیں ہوں لیکن آپ نے پرلیمنٹ میں بھی اس کے بارے میں مواز اڑھایا تھا آج اٹھایا اور منطری بتایا کہ رجو سرکار کا طرف سے میرا پاس پرستہ بھیجنے کے لیے بولو کاریف حضور رحمان صاحب نے جو امید کیے کہ اس امید کو آپ پورا کریں گے دادا مجھ کو بولا کہ لے کا آگے بڑھو جی میں آگے بڑھتا تو ہوں چلاری تو اپ ڈیٹڈ ہو گیا جو ان لوگوں کا مانتہ ملنے چاہیے وہ مانتہ ابھی تک نہیں ملی اس بارے میں آپ کیا بولیں گے کیا مانتہ کالیج کو جو کالیج چلتا ہے کالیج چلتا ہے چلتا لیکن ان لوگوں کو پاکی جو چلتا ہے ان لوگوں کا حق پاکی اپنے انڈر میں لے لے اس کو گورنمنٹ انڈر میں دینے کے لیے ہم لوگوں کو ملنا پرسکت کرے گا سر ایک خاص سوال ہے کہ یہاں کی سیکلورزم جو ہے سڑ رہے گیا اس طرح سے بیان جو ہے کائی فضل رامان صاحب نے ریڈ روڈ میں دیا تھا سیکلورزم سارے دیش میں انڈر تھریٹ ہے بانگال میں سڑ رہے گیا بانگال میں آل پروٹیکٹڈ ہے مسئلہ حل کرنے والی ایک ہی ہے وہ ممتاب انرجی جو مسلمانوں کا آدھارہ کا حل ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملی کالیج کا مسئلہ بھی حل ممتاب انرجی کی ہے اور اس کا بھی مسئلہ حل ممتاب انرجی کی ہے مسئلہ ایسے مسئلہ مسائل آتے رہتے ہیں اس کو پرسک کرنے کے لیے ہمارے سودی بندوں پاتا ہے کاری فضل رحمان صاحب مہرانہ سفیق صاحب سہود صاحب ہم لوگ یہاں کے پرنسپل کو لے کے کئی بار بیٹھے ہیں اور سودیبتہ کا میں سمجھتا ہوں سودیبتہ ہی اس مسئلہ کو آگے بڑھا رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ اس مسئلہ کو بھی حل سودیبتہ کریں گے مگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اللہ نے چاہا تو یہ بھی مسئلہ حل جلدی تھا اس کو پرکارہ رکھنا چاہیے اپنے حوصلہ نہیں توڑنا چاہیے ہم لوگ سم مل جھول کر اس ینانی کا مسئلہ کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے پورا تمام اس کالیج سے جو لوگ جھڑے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی مسئلہ حل ہوگا دیکھیں میں محمدین سپورٹنگ کلپ کا بھی صدر ہوں اسلامیہ سے بھی جڑا ہوں ملی کالیج سے جڑا ہوں انجمان سے جڑا ہوں مسلم سکر سے جڑا ہوں سرسیہ سے جڑا ہوں تو انشاءاللہ اس سے میں الگ نہیں ہوں پوری کوشش رہے گی انانی کو کسی کو کم نہیں سمجھے یہ انانی کالیج ہے اور یہ آج سے نہیں ہے صدیوں سے چلا آیا اس کو آپ نکھان نہیں کر سکتے مگر اس کو اٹلائزیشن کرنا ہوگا اور اچھی پیمانے میں اس کو بھی کریں گے جیسے اسلامیہ ہسپیٹل آلیڈی چل رہا ہے اس کو بھی ہم لوگ میڈیکل کالیج کرنے کی پوری امید ہے ہمارے صدر صاحب وہاں کے ہمارے میور صاحب فراد حکیم صاحب پورے جور صور سے میڈیکل کالیج کی امید لگائے بیٹھے اور اس میں اس ٹیم میں میں بھی سامل ہو اور انشاءاللہ یونانی میڈیکل کالیج کو بھی مسئل کرنے کی یونانی دوا جو ہے ہم نے بھی کبھی کبھی استعمال کیا ہے دیکھئے ہم نے بولنا چاہا لیکن ساعت دیر ہو جائے گی یہ یونانی جو ہے اس کی جڑی بوٹیاں ہم کو حکیم لقمان سے ملا دیتی ہے اور لقمان حکیم سے ملنے کا مطلب ہے کہ ہمیں مسلح کا جگہ مل جاتا ہے اور زندگی کو بہت دیر تک لے کر کے جانے کا سلیکہ یونانی سے ہی ہمیں ملتا ہے اس طرح ہم اپنی حفاظت کر پائیں